سوال میرے ذہن میں اب یہ آ رہا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام اللہ کی طرف سے تعریم یافتہ ہے لیکن چونکہ ہم قرآن میں کہتے ہیں کہ انکلہ علا خلق نعظیم نبی مکرم علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ عالی ترین ہے لیکن چونکہ ہمیں بچوں کو اور بڑوں کو اللہ کی نبی علیہ السلام سے تعارف کروانا ہوتا ہے تو ہم پڑھے لکھنے کی حوار سے یعنی ایجوکیٹر کی لحاظ سے کس طرح تعارف کرائے یہ تو آپ کے ایک ترجمہ ہے لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام تو ہر اعتبار سے مکمل ہیں اخلاق کے اعتبار سے تعریم کے اعتبار سے جیسے قرآن کریم کے ایک آیت میں آپ نے کوڈ فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی مکرم علیہ السلام تو ایسے ہیں جو حکمت کی تعریم بھی دیتے ہیں وَيُزَكِيمُ اور تذکیہ بھی کرتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام تو ہر اعتبار سے مکمل ہیں تو ہم دیگر جو عوام ہیں جو لوگ ہیں جو آپ ان کو پتا نہیں ہیں ان کو کس طرح سے ہم یہ جو آپ یوں کہہ رہی ہے یہ ٹاپک کور کروائیں اس میں تو ماشاءاللہ ہم بچوں کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام خاتم النبی زاقہ عبیب امی پر جو پہلی کتاب پہلی وحی آئی ہے وہ بھی اکراب اسم ربی اللہ دکھلاک ہے پڑھ اپنے ربی کے نام سے تو ہمارے تو مذہب کی بنیاد ہمارے قرآن کی پہلی آیت موارکہ ہی پڑھانے پر ہے تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ نام عبوست و مولیبن قرآن میں بھی آپ کے بارے میں آیا وہ جو علم ملک کتابہ اور حکمہ کہ آپ انہوں کے حکمت کی باتیں بتاتے ہیں تو آپ تو سرابہ یہ علم و حکمت ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ السلام غزبہ بدر میں تو قیدی گرفتار ہو گئے تھے تو آپ نے ان کے ذمہ جن جو ہے فدیہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے ذمہ دس بچوں کو پڑھانے کی ذمہ تعلید گئی تھی تو آپ جب مکہ میں تو وہاں ان کی دس گاہ بھی چڑھ رہی تھی تو وہاں صلی اللہ علم جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے تو آپ نے سب سے زور تعلیم پڑھ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی حدیث موارکہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے نا حدیث موارکہ ہے جو بندہ اپنے گھر سے دس گاہ علم حاصل کرنے کے جاتا ہے تو وہ جو ہے نا راہ جہاد پر ہوتا ہے تو اس واپسی پر بھی راہ جہاد پر ہوتا ہے اس بندے کے لیے دریاؤں میں مچھریاں اور بلوں میں چونڈیاں دعائیں مانگتی ہیں تو اس پر پہشتے جو ہے نا گھر سے اس کے گھر سے رہ کر اس کی دس گاہ تک اور واپسی تک نا اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں